سلام علیکم ویڈیو اور آج حاضر ہوں میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اب بھی میں جا رہا ہوں بس لینے کے لیے زیارات کی تاکہ میں مدینہ میں جنے بھی کوئی زیارات ہیں ساری جوڑنا وزک کر سکوں ابھی میں آٹو سے نکلا ہوں اور بلاس مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور وہ بس آگئی ہے ادھر سے مجھے بس ملے گی اور پھر میں آگے جاؤں گا زیارات کرنے کے اچھا جی یہ ہے سارا سٹاف یہاں سے جو ہے وہ گاڑییں ملیں گی یہ بے ایک کوئی اس درخت کے سامنے جو اب بلال مسجد ہے اور یہ سارا سٹاف ہے ابھی ادھر سے کوئی دیکھتا ہوں بس اور پھر اس میں بیٹھے جاؤں گا میں زیارات کرنے کے لیے مدینہ کی یہ آپ کو مدینہ شہر میں پل کے نیچے اور ہر جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے کبوتر نظر آئیں گے اور آپ یہاں پر آگ کر جو ہے ان کو دانہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ میں ابھی ان کو دانہ ڈھا رہا ہوں اچھا جی میں ابھی یہ اخت کے مقام پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پر اخت کی جنگ ہوئی تھی سعید شہداج اس کو کہتے ہیں اور مجھے بلال مسجد سے وین ملی تھی بلکل اس کے سامنے دس سر روپے فی ریال کے حساب سے وہ ساری زیارتیں جو ہیں وہ مدینہ ہی کرواتے ہیں اور ابھی وہ مجھے اس جگہ لے کے آیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ جو سامنے کبرستان آپ کو نظر آرہا ہے یہ سید شہداج کا کبرستان ہے یہاں پر جتنے بھی عہد کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے ان سب کو جو ہے وہ ادھر دفنایا گیا تھا آئیں اس کی بھی زیارت کرتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو تین کبرے ہیں یہاں پر جو ہیں وہ تین کبرہ ہیں شہداج کی اور یہاں پر میر حمزہ اور تین جو بڑے صحابہ ہیں ان کی یہاں پر ہیں اور جو میں نے آپ کو پہلے چیک کروائی تھی وہاں پر ستر صحابہ جو ہیں وہاں پر ان کو دفنایا گیا ہے اور وہ سامنے جو ہیں وہ پہاڑ ہے جہاں پر نبی پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جو ہے ہم جیت چکے ہیں تو وہ پھر نیچے اتر گئے لیکن پھر جو مشرقین ہیں انہوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا اور یہ سارے صحابہ شہید ہو گئے وہ اس پہاڑ پر کھڑے تھے پہلے سارے صحابہ اکرام یہ احد کا پہاڑ ہے یہ دیکھیں جی یہ زیارت کریں آپ اس کی اور اب میں جی زیارت میں آیا ہوں اس کو کہتے ہیں جی مسجد قبلہ تین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے اور حکم آیا کہ قبلہ چینج کر ریا جائے تو اس مسجد میں قبلہ چینج ہو گیا ابھی چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو چکرواتے ہیں اندر سے بھی مسجد اور ابھی اندر جا کے دو نفل نماز بھی در ادا کرنی ہے اور وہ مردوں کا جانے کا رستہ ہے ابھی چلتے ہیں اس کے اندر اور اس طرف سے یہ عورتوں کا رستہ ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں ہلاو یہ دیکھیں ہی پائٹ سے ہے یہ مسجد اور یہ دیکھیں یہ مسجد کی ایکسپینشن کا کام بھی کیا رہی ہے وہ دیکھیں وہ نئی جگہ بن رہی ہے مسجد ابھی مجھے جو ہے یہ گاڑی لے کے آئی ہے مسجد قبا اور یہ ہے مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد اسلام جب آیا تو اس کی پہلی مسجد یہ تعمیر ہوئی تھی مسجد قبا ماشا اللہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی اچھا جی یہ ہے چوٹا جس میں جس نے مجھے سار ہی زیارتے کروا ہی ہیں اچھا جی یہ جو آپ سامنے مسجد دے رہے ہیں یہ ہے مسجد جمامہ اور یہ بلکل مسجد نبی کے ساتھ مجود ہے اور وہ جو سامنے وائٹ مسجد نظر آرہی ہے یہ ہے مسجد ابو بکر اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دو نمازیں جو ہیں وہ یہاں پر پڑھائی دی یہ ہے وہ مسجد اور یہ بلکل مسجد نبی کے سامنے ہے اور یہ ہے مسجد ابو بکر الصدیق اور یہ حضرت ابو بکر کا رہائشگاہ تھا اس کی جگہ پر انہوں نے اب یہ دیکھیں یہ مسجد تعمیر کر دی ہے اور یہ بھی بلکل مسجد نبی کے سامنے ہیں اور یہ دونوں مسجدیں بلکل آمنے سامنے ہیں اور اب میں جا رہا ہوں مسجد علی کی طرف یہ جو آپ مسجد ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہائشگاہ اور ابھی یہاں پر دیکھیں یہ ساری مسجد انہوں نے تعمیر کر دی ہے یہ چیک کریں یہ بھی بلکل وہ سامنے مسجد نبی ہے اور یہ اس کے سامنے ہے یہاں پر حضرت علی کا گھر ہوتا تھا مسجد نبی کے ساتھ یہ ہے جس ساری جنت البقی اور یہ چاروں طرف اس کے دیوار لگی ہوئی ہے اور دروازے بند ہیں اور انٹری ابھی بند ہیں انٹری انٹر ابھی ہم ادھر سے نہیں ہو سکتے کوشش کروں گا اگر انٹری مل گئی تو پھر آپ کو وہ بھی چیک کرواتا ہوں مسجد نبی کے باہر یہ دیکھیں یہ بلڈنگ ہے کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے میں نے کہا یہ بھی آپ کو چیک کروا دیں یہ چیک کریں تو خوبصورت دیزائن ہوں گا اس کی اور آج کے لیے بس اتنا امید ہے کہ آپ کو ساری زیادتیں کر کے دیکھ کے بہت مزایا ہوگا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازم نہیں سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو پورے سودیہ کی بھی جو جو زیارات ہیں جو جو گھومنے کی جگہ ہیں وہ میں ساری آپ کو اپنی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کے علاوہ دوسرے ملک بھی جا رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں گے میرے بلوگز آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے تو ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں انشاءاللہ اوکے بائے بائے حلاحافظ ملتے ہیں ڈیوز